بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اپنی اس ویڈیو سے ہم باقاعدہ تیلی کو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہم تیلی اکاؤنٹنگ سافٹویر کو انسٹال کرنے کے بعد لانچ کرتے ہیں تو ہمیں جو سکرین نظر آتی ہم پہلے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں کام کرنے میں آسانی ہو ویورز تیلی کی جو سکرین ہے جسے ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس کہتے ہیں اسے مینلی چار اسو میں تقسیم کیا گیا ہے ویورز سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ کو کچھ بٹن نظر آ رہے ہیں جیسے پرنٹ ایکسپورٹ ای میل اپلوڈ لینگویج اور کی بورڈ وغیرہ کے تو یہ آپ کے پاس ہوریزنٹل آپ کے پاس بٹن بار ہے یا ہوریزنٹل بٹنز ہیں رائٹ سائٹ پہ بھی آپ کو بہت سے بٹن نظر آ رہے ہیں جو کہ فل بک بلینک ہیں اور اس میں سے چند ایک بٹن جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ آپ کو الائب نظر آ رہے ہیں جیسے سیلیکٹ کمپنی کنفیگریشن اور فیچرز وغیرہ کے بٹن ویورز جوں جوں ہم کام کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ جو ہمارا ورٹیکل سکرول بار ہے یا ورٹیکل جو ہمارے پاس بٹن بار ہے یہاں پر بٹنز جو ہیں ایڈ ہوتے ہیں اور ویورز یہ ہمارا جو ورٹیکل بار ہے اس پہ ہمارے جو بٹنز ہیں وہ ورٹیکل جو بٹن بار ہے اس پہ ہمارے بٹنز چینج ہوتے رہتے ہیں اکارڈنگ تو سکرین یعنی ہم جس سیگمنٹ میں ہیں سوٹویر کے جس حصے میں موجود ہیں اس سے ریلیمٹ جو آپشن ہے اس سے ریلیٹڈ بٹن یہاں پہ ہمیں ایکٹیو نظر آئیں گے اور ویورز یہ جو آپ کو مین جو ہمارا سکرین کا اس ہے وہ گیٹ پہ آف ٹیلی کہلاتا ہے جو کہ مین پورشن ہے جہاں پہ بیسیکلی ہمیں کام کرنا ہے اور بٹن میں ویورز ہمارے پاس کلکولیٹر گیون ہے جہاں سے ہم بیسیک کلکولیشنز کر سکتے ہیں ہم بیسیک میتمیٹیکل فنکشنز یعنی جمعہ تقسیم ضرب اور نفی وغیرہ کو یہاں پہ آسانی سے پرپارم کر سکتے ہیں تو ویورز یہ ہمارا اٹیلی کا انٹرفیس ہے جو کہ انتہاری سادہ ہے ویورز سب سے پہلا کام جو ہمیں سوپویر اوپن کرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے وہ ہے ہمیں اپنی کمپنی کا ڈیٹابیس کرنا ہے ہمیں اپنی کمپنی کا سیٹ اپ کرنا ہے جو لوگ کسی بھی اکانینگ سوپنیر میں کام کر چکے ہیں وہ لوگ اس بات سے بہت خوبی واقف ہوں گے کہ کسی بھی اکانینگ سوپٹیا میں کام کرنے سے پہلے چاہے وہ پیشٹری اکانینگ سوپٹیا ہو چاہے وہ کیک بوک آکانینک سوپٹیا ہو آپ کو اپنی بیزنس سے related کچھ information پروائیڈ کرنی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی کمپنی کا سیٹ اپ کر رہے ہیں تو weavers یہاں پر بھی ہمیں سب سے پہلے اپنی کمپنی کا سیٹ اپ کر نا ہے تو سیٹ اپ کرنے کے لیے gateway of tally میں اس وقت آپ کو جو right basically جو gateway of tally ہے وہ بھی دو سیگمنٹ میں divided ہے left side اور right side right side پر ویورز آپ کو کمپنی انفرمیشن کے نام سے ایک چھوڑا سا menu bar نظر آ رہا ہے جس میں سب سے اوپر ہمارے پاس option ہے select company کا جو کہ اس وقت dim ہے اور اس کا dim ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی کوئی company چونکہ ہم نے create ہی نہیں کی اس لئے ہم company select نہیں کر سکتے ویورز یہاں پہ میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ tally accounting software میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ companies کے ایک سے زیادہ businesses کے accounting records کو maintain کر سکتے ہیں اور اس لئے یہاں پہ آپ کو select company کا option دیا گیا کہ آپ ایک سے زیادہ company کے setups کو create کیجئے اور پھر جس company کے setup میں آپ کو کام کرنا ہے اسے یہاں سے select کر لیجئے لیکن سب سے پہلے ویورز ہمیں کام جو کرنا ہے وہ ہے اپنی company کا setup create کرنا تو ہم create company کے button پر click کرتے ہیں تو ہمارے پاس company کا setup create ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے پاس ایک wizard type جو ہے وہ mechanism start ہوگا جس میں ہم کچھ information provide کرنی ہوگی ویورز سب سے پہلے چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے company creation کے اندر وہ ہے directory جس میں آپ کو destination نظر آ رہی ہے c tally data c tally data یہ کیا ہے ویورز basically جب آپ اپنے computer میں tally کو install کرتے ہیں تو یہ by default آپ کی c directory میں جا کے tally آپ کا tally نام کا ایک folder بنتا ہے جہاں پر اس tally نام کے folder میں data نام کا ایک folder بنے گا جہاں پہ آپ کی company کا data جو ہے store کے جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی destination یہ نہیں کوئی اور ہو آپ d میں ای میں یا f میں اگر رکھنا چاہتے ہیں اپنی company کا setup تو آپ وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اسے by default c میں ہی رہنے دیتا ہوں ویورز دوسرا option ہے آپ کی company کا name تو ہم یہاں پر اپنی company کا جو ہے وہ name mention کریں گے کہ ہماری company کا name کیا ہے for example میں ایک trading concern کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے اپنے business کا نام رکھتا ہوں ویورز موبائلز اور ویورز اس کے بعد جو field ہے وہ ہے mailing address mailing address اور mailing name یہاں پر مجھے وہ name اور وہ address دینا ہے جہاں پر مجھے اپنی dark وصول ہوگی یا جہاں پہ جو ہے میری company یا میرا business exist کر رہا ہے تو میں یہاں پہ ایک fictitious name میں وہی رہنے دیتا ہوں اور fictitious address کو enter کر دیتا ہوں تو ویورز یہاں پہ میں نے اپنی company کا جو address یہ address میں next line میں بھی لے جا کر enter کر سکتا تھا لیکن میں ایک ہی line میں اپنی company کا پورا address جو ہے وہ enter کر دی ہے اس کے بعد ویورز ہمارے پاس option ہے statutory compliance for statutory compliance for کا کیا مطلب ہے ویورز basically tally accounting software چند ایک countries کے جو statutory requirements ہیں یعنی قانونی requirements ہیں ان کو پورا کرتا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس right side پہ جو list آ رہی ہے list of countries جن کے statutory requirements جو ہیں یہاں پر tally کے اندر پہلے سے by default موجود ہیں وہ ہیں انڈیا انڈونیشیا ملاشیا سنگاپور اور UK لیکن اگر آپ ان میں سے کسی ایک country میں نہیں exist کر رہے تو آپ اس میں none کو select کیجئے میں نے اس میں none پہ double click کیا اور ویورز آگے ہے ہمارا email address تو یہاں پہ میں اپنا email address انٹر کروں گا جو میرے business کا email address ہوگا اس کے بعد ویورز next چیز ہے currency symbol اب چونکہ میں پاکستان میں رہ کے کام کرنا چاہتا ہوں تو میرا currency symbol جو ہے وہ rupees ہوگا تو میں rupees rs dot ڈال کے یہ میرا accounting جو ہے وہ as currency symbol ہوگا اور ویورز next option ہے accounts with inventory اور accounts only اگر آپ کا business ایسا ہے جس میں آپ inventory کو maintain نہیں کرتے مثال کا طور پر آپ ایک trading concern چلا رہے ہیں جس میں آپ merchandise نہیں خریدتے goods نہیں خریدتے goods نہیں بیچتے بلکہ جس آپ services جو آپ perform کرتے ہیں for example آپ consultancy کا business کر رہے ہیں یا آپ ایک engineer ہے یا آپ ایک lawyer ہے اور آپ اپنے accounts کو maintain کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ accounts only کا option کو select کریں گے لیکن چونکہ میرا ایک mobile کا business ہے اور میں mobiles کو purchase کر کے sale کرتا ہوں اس لئے میں accounts with inventory کو select کروں گا next option جو viewers میرے پاس ہے financial year from یعنی میرا financial year کب سے start ہو رہا ہے اور books کب سے اس کے start ہو رہی ہیں financial year مطلب viewers وہ time period وہ time span جس کے لیے مجھے اپنے business کا profit یا loss جاننا ہے مثال کا طور پر اگر میں اپنا business یکم اپریل سے start کر رہا ہوں تو یہاں پر date already یکم اپریل 2006 آئی بھی ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ date یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ میں نے اپنا business start کرنا ہے just right from today آج سے میں اپنا business start کروں تو میں آج کی current date جو ہے وہ enter کر دوں گا مثال کے طور پر آج جو ہمارے پاس date ہے وہ ہے 15 4 اور 2011 books beginning for زائد سی بات ہے اگر آپ کا financial period 154 2011 سے start ہو رہا ہے تو آپ کی books بھی definitely 154 2011 سے ہی update ہونا شروع ہوں گی اس کے بعد next option آپ کے پاس ہے tally wallet password اس سے کیا ہو رہا بیورز basically یہ security option ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے tally software جتنی بھی directories ہیں جتنی بھی companies کا database بنا وہ secure رہے تو یہاں پہ آپ ایک password set کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے خالی چھوڑ دیں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا basically یہ security سے جو ہے relate کرتا لیکن اگر آپ اپنے tally wallet کا password بھول گئے تو پھر وہ تمام data unusable ہو جائے گا یہ بات ذہن میں رکھئے گا اور اس کے بعد viewers آپ کے پاس security control ہے yes یا no اسے آپ yes بھی کر سکتے ہیں no بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد viewers آپ کے پاس base currency information ہے آپ کو اسے جو ہے وہ decide کرنا base currency سے camera آپ جس country میں رہ کر کام کر رہے ہیں وہاں کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ کام کرنا تو مثلا base currency symbol ہم نے پہلے سے by default set کی ہمیں روپیز ہے formal name ہماری currency کا name pound sterling نہیں ہے بلکہ ہماری currency کا name ہے پاک روپیز تو میں ایسے پاک روپیز کر دیتا ہوں number of decimal places سے مراد ہے کہ point کے بعد اشاریہ کے بعد کتنے جو ہے وہ digits آنے چاہیئے تو یہاں پہ دو by default میں اس کو change نہیں کرتا ہوں اور is symbol suffix to amount اس کا کیا مطلب ہے ویورز میں نے جو اپنا currency symbol رکھا ہے وہ ہے روپیز اگر میں is symbol suffix to amount کو yes کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی amount لکھی جائے گی اس کے بعد روپیز لکھا آئے گا میں اسے yes بھی کر سکتا ہوں اور پاکستانی currency میں کام کر رہے ہیں تو آپ 15 روپے 50 پیسے جو آپ کا fractional portion ہے یعنی روپاؤں کے علاوہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسوں میں جو رقم ہے پیسوں سے ظاہر کرتے ہیں ویورز اگر آپ ڈالرز میں کام کر رہے ہوں تو آپ کہیں گے 5 ڈالرز 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 ڈری ڈری سنٹ اس طرح پاؤنڈ کے اندر پاؤنڈ اور پین ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ ویورز decimal portion میں پیسا کر دیتا ہوں اور اس کے پاس ویورز یہاں رائٹ سائیڈ پہ کچھ ہمارے پاس options ہیں show amounts in million اگر millions کے yes رہنے otherwise no کر سکتے ہیں اور decimal place for printing amounts in words 2 یعنی آپ جب آپ amounts کو print کریں گے words کے اندر تو 2 decimal تک جو ہے اسے print کرے گا تو ویورز آپ کا company setup almost create ہو چکا ہے just ہم اس yes yes کر کے enter کرتے جار اور وہ ہم سے پوچھ رہا accept کریں میں کرتا ہوں yes اور ویورز دیکھئے گا جو ہی میں نے yes کیا میری جو company database ہے وہ create ہونا شروع ہو گیا ہے ویورز جب ایک مطبعہ یہ 100% complete ہو جائے تو ہماری company setup fully complete ہو جائے اور ہم پھر اس کے بعد اپنے ویورٹیکل button بار ہے اس میں آپ دیکھ رہے کہ کچھ button اور زیادہ روشن ہو گئے اور جو ہم کام کرتے چلے جائیں گے ویورز اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے company کا setup create کرتے ہیں tally accounting software